پاکستان میں تحریک ادم اعتماد کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو پتہ جلتا ہے کہ ماضی کے وزراء آزم اپنے خلاف اپوزیشن کی تحریک ادم اعتماد ناکام بنانے میں تو کامیاب رہے لیکن اس کے باوجود زیادہ عرصہ اقتدار میں نہیں رہ پائے اور انہیں فارق کر دیا گیا اگست 1988 میں جنرل زیہولک کے ایک تیارہ حادثے میں بھسم ہو جانے کے بعد پاکستان میں سیاست کا نقشہ اچانک پلٹ گیا اس اچانک حادثے کے بعد آرمی چیف اور صدارت کے عہدے دو الگ الگ اشخاص کے پاس چلے گئے سابق سفارتکار اور مصنف حسین حقانی اپنی کتاب پاکستان بیٹوین موسک اینڈ ملیٹری میں لکھتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل اسلم بیگ اور صدر غلام اسحاق خان زیادہ دور میں اختیار کی گئی افغان پولیسی کا تسلسل چاہتے تھے انتخابات میں پیپرز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل حمید گل نے ایک سیاسی اتحاد تشکیل دیا جس میں مسلم لیگ جماعت اسلامی اور دیگر چھوٹی مذہبی جماعت شامل تھی جنرل حمید گل نے بعد ازاں یہ اتحاد بنوانے کا اعتراف بھی کیا صدر اسحاق خان ملک کے عبوری صدر تھے اور انیس سو نوے میں ان کی مدت ختم ہونے والی تھی وہ بینظیر بھٹو کو حکومت بنانے کی دعوت دینے سے قبل ہی اپنی مستقل صدارت کے لیے یقین دہانی حاصل کرنا چاہتے تھے برطانوی صحافی آون بینٹ جانس اپنی کتاب بھٹو ڈائنسٹی دی پاور سٹرگل ان پاکستان میں لکھتے ہیں کہ بینظیر بھٹو کے سامنے اس وقت دو راستے تھے غلام اسحاق خان چاہتے تھے کہ آئی جے آئے اور پیپرز پارٹی مل کر مرکز میں حکومت بنا لیں لیکن بینظیر نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا لیکن بعد میں جب صدارتی انتخابات کا مرحلہ آیا تو غلام اسحاق خان پیپرز پارٹی اور آئی جے آئے کے متفق کا امیدوار تھے اور ان دونوں سیاسی حریفوں نے انہیں منتخب بھی کرایا پیپرز پارٹی کے اندر ہی ایک خیال یہ بھی پایا جاتا تھا کہ اکثریت حاصل نہ ہونے کی صورت میں پیپی بی کو اپوزیشن میں بیٹھ جانا چاہیے اور سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے بینظیر اس موقف کی بھی مخالفت کرتی تھی پیپرز پارٹی سندھ میں واضح اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب رہی سرحد میں اس نے عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ اتحادی حکومت بنائی جبکہ بلوجستان میں پیپرز پارٹی اور آئی جے آئے دونوں ہی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھی بلوجستان میں جمعیت علماء اسلام فے کو دس اور بلوجستان نیشنل الائنس کو گیارہ نشستیں ملی تھی اس سے پہلے کے نواز شریف وفاقی حکومت کے خلاف سیاسی دعو پیچ شروع کرتے بینظیر بھٹو نے انیس سو نوازی میں پنجاب میں وزیراعلا نواز شریف کی حکومت گرانے کے لیے ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کا فیصلہ کیا تاہم انہیں ناکامی ہوئی پنجاب میں ناکام عدم اعتماد کے بعد غلام اسحاق خان کا جواب تیار تھا کیونکہ وہ پہلے ہی بینظیر سے خائف تھے اور خفا بھی مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم ہونے کی وجہ سے بینظیر بھٹو کو پوری دنیا میں بہت پذیرائی مل رہی تھی یہ بات غلام اسحاق خان اور جنرل اسلم بے کے لیے تشفیش کا باعث بن رہی تھی کیونکہ وہ خارجہ امور سے دور رہنے کی یقین دہانی کرا کر اقتدار میں آئی تھی لیکن وہ سب سے زیادہ اسی شعبے میں فعال نظر آ رہی تھی ایوان صدر میں بینظیر بھٹو سے متعلق ناپسندیدگی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا وزیراعظم سیکرٹیریٹ سے آنے والی فائلوں پر کئی کئی روز تک کوئی جواب نہیں دیا جاتا تھا برطانوی صحافی آون بینٹ جونز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بینظیر بھٹو کے گرد محاصرے جیسا ماحول تھا جس میں وہ کام کر رہی تھی چنانچہ انہوں نے سیولین انٹیلیجنس ایجنسی انٹیلیجنس بیورو کو مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا جب بینظیر کی حکومت کے خلاف ادم اعتماد کی خبریں گردش میں تھیں تو آئی بی نے انکشاف کیا کہ آئی سائی کے دو افسران بریگیڈیر امتیاز عرف بلہ اور میجر آمیر حکومت گرانے کے لیے پیپلز پارٹی کے عرقین کی وفاداریاں تبدیل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں آئی بی کی اس کارروائی کو آپریشن میڈ نائٹ جسکال کا نام دیا گیا تھا آئی بی نے ان افسران کے ارکان اسمبلی سے ہونے والے رابطوں کی آوڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگز بھی حاصل کر لی تھی بینظیر نے یہ مواد جنرل اسلم بیگ کو دے دیا جنہوں نے ان افسران کو برطرف بھی کر دیا بینظیر بھٹو اپنی کتاب میں الزام آئیت کرتی ہیں کہ ان کے خلاف تحریک ادم اعتماد کامیاب کرنے کے لیے اسامہ بن لادن نے مالی معاونت فراہم کی تھی وہ لکھتی ہیں کہ انہیں ایک رپورٹ موصول ہوئی کہ سعودی تیارہ آم کی پیٹیاں لے کر پاکستان پہنچا ہے اس پر وزیراسم کا پہلا ردعمل یہ تھا کہ سعودی عرب میں خجور کی پیداوار تو ہوتی ہے لیکن وہاں سے آمو کی پیٹیاں آنے کی اطلاع پر انہیں کچھ شبہ ہوا سیویلین انٹیلیجنس نے کچھ تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ جنہیں آم کی پیٹیاں بتایا گیا تھا اس میں تو بھاری رقم تھی وہ لکھتی ہیں کہ سعودی فرما روا نے میرے والد کو اپنا بھائی اور مجھے اپنی بیٹی قرار دیا تھا اس لیے جب تیارے میں یہ رقم آنے کی خبر ملی تو انہوں نے اپنے وزیر قانون کو یہ پیغام بھیج کر سعودی عرب روانہ کیا کہ کیا وہ اپنی بیٹی سے ناراض ہو گئے ہیں سعودی بادشاہ نے بینظیر کے پیغام رساہ کا جواب دیا کہ اس رقم کا سعودی حکومت سے کوئی لینہ دینا نہیں بینظیر اپنی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے ہونے والی کوششوں کی وجہ دیان کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ انیس سو نواسی تک افغانستان میں سوویت یونین کی پسپائی سے پاکستان کی فوج اور خفیہ اداروں میں یہ اعتماد پیدا ہو گیا تھا کہ وہ اب مغرب کو بھی شکست دی سکتے ہیں سیاسی مغرخین کے مطابق آپریشن میڈ نائٹ جرکال کے بعد وفاداریت ابدیل کرنے والے رہنما بھی ہوشار ہو چکے تھے اور دونوں طرف سے ہارس ٹریڈنگ کے لیے بے پناہ سرمائے کا استعمال کیا جا رہا تھا اس وقت قومی اسمبلی کے ایوان میں عام اور مخصوص نشستوں سمیت عراقین کی کل تعداد دو سو سنتیس تھی جس میں تحریک ادم اعتماد کی کامیابی کے لیے ایک سو انیس ووٹ درکار تھے پیپلز پارٹی کے ارکان کی تعداد بانوے تھی اور وزیراعظم پر اعتماد کے لیے اسے مزید ستائیس ووٹ چاہیے تھے اسی طرح اسلامی جمہوری اتحاد کے ارکان کی تعداد چون تھی اور تحریک کی کامیابی کے لیے اسے پینسٹھ مزید ووٹ درکار تھے لیکن آئی جے آئی نے عدم اعتماد کی تحریک قومی اسمبلی میں جمع کرانے کے روز ہی یہ دعویٰ کر دیا کہ اسے ایک سو انتیس ارکان کی حمایت حاصل ہے برطانوی صحافی کرسٹینا لیمب اپنی کتاب ویٹنگ فور اللہ میں لکھتی ہے کہ دونوں جانب سے وفاداریاں تبدیل کرانے کے لیے کروڑوں روپے پانی کی طرح بہائے گئے لیکن اس پوری مشک سے جمہوریت کا کوئی بھلا نہیں ہونے والا تھا وہ لکھتی ہے کہ بینظیر نے سیاسی جوڑ توڑ میں وزارتوں کی پیش کش کی ممکنہ ضرورت کے پیش نظر اپنی پوری کابینہ کے استیفے لے کر اپنے پاس رکھ لئے تھے حکومت اور آئی جے آئی نے اپنے اپنے حامیوں کو ترغیبات اور دباؤ سے بچانے کے لیے تحریک پیش ہونے سے قبل ہی اپنی نگرانی میں محفوظ مقام پر پہنچا دیا تھا صوبہ سرحت میں پیپرز پارٹی کی حکومت تھی اس نے اپنے سو حامی ارکان قومی اسمبلی کو منگورا میں رکھا ہوا تھا بینظیر نے یہ الزام بھی آئیت کیا تھا کہ ان کے حامیوں کو نواز شریف نے مری کے گست ہاؤس میں محسور کیا رکھا اور دباؤ اور لالج سے ان کی وفاداریاں تبدیل کرانے کی کوشش کی بلاخر یکم نومبر کو قومی اسمبلی کے اجراس میں وزیر آزم کے خلاف عدم احتمال کی تحریک پیش کر دی گئی تحریک پر رائشماری ہوئی تو ایک سو سات ارکان نے عدم احتمال کے حق میں ووٹ دیا جبکہ ایک سو چوبیس ارکان نے اس کی مخالفت کی یوں بینظیر بھٹو کی حکومت بچ گئی عدم احتمال پر رائشماری میں اپوزیشن کے ساتھ اور حکومت کے تین ارکان نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی جبکہ این پی کے ولی خان سمیت پانچ ارکان اسمبلی غر حاضر رہے لیکن بینظیر بھٹو کے خلاف عدم احتمال ناکام ہونے کے بعد ججوں اور فوجی افسران کی تایناتی کے معاملے پر فوجی اسٹیبلشمنٹ اور وزیر آزم کے درمیان ٹھنی رہی چنانچہ عدم احتمال کی تحریک ناکام ہونے کے صرف آٹھ ماہ بعد ہی صدر غلام عساق خان نے پانچ اگس انیس سو نوے کو آئین کی دفعہ اٹھاون ٹو بی کے تحت حاصل اختیار استعمال کرتے ہوئے بینظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا یوں بینظیر بھٹو اپنے خلاف تحریک عدم احتمال ناکام بنانے میں تو کامیاب رہی لیکن اس کے باوجود بھی اپنی حکومت کو نہ بچا پائیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا